الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنشنل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کے مزامین صراط الجنان تفسیر قرآن سے ہم سن رہے ہیں اللہ پاک قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رحمت کونین صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عراف آیت نمبر ایٹین تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سن لیا تھا آج آیت نمبر نائنٹین سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِبِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا بَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّخِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُفٌ مُبِينٌ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لائا پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ناظرین اکرام یہاں پر ہم نے چار آیتیں سنی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ظلیل و رسوہ کر کے جنت سے نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حووہ رضی اللہ عنہ جنت میں رہو اور جنتی پھلوں میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور جو بھی تھا رب تعالی کے علم میں ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کو وسوسہ ڈالا چنانچہ ابلیس ملعون اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کر کر آکے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ پاک کے نام کی انتہا درجے کی عظمت تھی اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ پاک کی کوئی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ کا نام لے کر کوئی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے پھر جنت یہ قربِ الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا شوق تھا اور فرشتہ بن جانے یا دائمی رہنے سے ہمیشہ یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا چونکہ آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنظیحی ممانعت سمجھتے ہوئے یا خاص کسی درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسری درخت سے آپ نے کھا لیا اور اس کے کھاتے ہی جنتی لباس آپ کے جسم سے جدہ ہو گئے آپ کے پوشیدہ آزہ ظاہر ہو گئے اور جب بے سطری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف پر ڈالنے شروع کر دئیے اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دنوں نے ارس کیا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم و ہوا تم اپنی ذریعت کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہے جو تمہاری اولاد پیٹھ میں ہے جو بعد میں آئے گی سب کے سب جنت سے اتر جاؤ تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیا وی زندگی سے نفع اٹھانا یہ ہم نے مقدر کر دیا ہے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے بعد تمہیں دوبارہ اپنے انجام کی طرف لوٹ کر آنا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کے لباس جدہ ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بطن کو چھپانا شروع کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ آعظہ کا چھپانا یہ انسانی نیچر میں داخل ہے فطرت میں داخل ہے لہٰذا جو شخص برہنہ ہونے کو فطرت سمجھتا ہے جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان ہے کہ یہ فطرت ہے یہ نیچر ہے بغیر کپڑوں کے رہنا معاذ اللہ تو یہ ان لوگوں کی فطرتوں کے مسخ ہو جانے کی دلیل ہے کہ نیچر تو یہ ہے کہ انسان کبھی بھی برانہ رہنا پسند نہیں کرتا انسانی فطرت میں اللہ نے شرم کو رکھا ہے حیاء کو رکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے مزید قول اور حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کے قول کو اگلی آیت میں اللہ پاک بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان دونوں نے ارز کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے ناظرین اکرام یہاں پر اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد اس آیت میں گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا یہ مراد ہے اور اس طرح کے جنت کی بجائے زمین پر انہیں آنا پڑا اور جنت کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں کی دنیا کی مشقت کی زندگی انہیں اختیار کرنا پڑی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی اس میں مسلمانوں کے لئے تربیت ہے کہ ان سے بھی جب گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ پاک سے مغفرت اور رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کریں تاکہ اللہ پاک ان کے گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیاء کرتا ہے پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی کیا راہ ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے کیونکہ اگر توبہ نہ ہو فاللہ پاک کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے تمہارے جد عالی حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش سادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ پاک نے انہیں معاف فرمایا اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آسان ترجمہ قرآن کنجو العرفان اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے اور اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے ناظرین اکرام دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا جیسا کہ اللہ پاک نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا اور سورہ بقرہ میں اس کی سراحت موجود ہے دوسری بات یہ کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت و دشمنی بھی کرنا تھی اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں لہٰذا مقصد تخلیق آدم کی تقبیل کے لیے اور اس کے بعد میں رونما ہونے والے واقعات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے آسان ترجمہ قرآن اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ناظرین اکرام پشلی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس اور کھانے کا ذکر ہوا اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس اور طعام کی اہمیت اور اس کے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں اور چونکہ گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہوا تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے تو جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ رضی اللہ عنہا کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ضرورت و حاجت ہے دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے سطر ڈھاپنے کا کام لیا جاتا ہے کیونکہ سطر عورت نماز میں شرط ہے لباس ہونا کپڑے سے جسم کا ڈھکا ہونا یہ ضروری ہے اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تین طرح کے لباس اتارے دو جسمانی اور ایک روحانی جسمانی لباس بعض تو سطر عورت کے لیے اور بعض زینت کے لیے ہیں یہ دونوں اچھے ہیں اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیاء اور نیک عادتیں ہیں یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے یہ بارش آسمان سے آتی ہے اور وحی سے تقوی نصیب ہوتا ہے اور وہی بھی آسمان سے آتی ہے اس سے پتا چلا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا اسی لیے جانور بے لباس ہوتے ہیں سطر عورت یعنی چھپانے کے قابل لباس پہننا یہ فرض ہے اور لباس سے زینت یہ پہننا مستحب ہے لباس اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے اسے پہننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے جبا تہبن حلا چادر امامہ ٹوپی موزہ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیبتن فرمایا پائجامے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور منہ کے بازار میں ایک پاجامہ خریدا بھی تھا لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاجامہ پہنا ہو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں اور انہی میں اپنے مردے کفنا ہو حضرت معاز بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے یعنی تمام تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے امامہ یا قمیس یا چادر پھر یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد کما قسو تنیہی اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا سُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا سُنِعَ لَهُ یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے جیسے تُو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کی شر اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ نے لباس کے لغوی مانا بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریف فرمائی ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لیں اسے لباس کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنی شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے اور ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لئے رکاوٹ ہوتے ہیں اس لئے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے اسی اعتبار سے فرمایا ہے لباس التقوی تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے عامال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح تقوی کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجننت ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم انہا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا يؤمنون آسان ترجمہ قرآن کنزو العرفان اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیئے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے حضرت اکرام شیطان کی فریبکاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور عداوت کا بیان کرنے کے بعد بنی آدم کو متنبع اور خوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریبکاری کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے اس میں مومن کافر ولی عالم پریزگار سب سے بات ہو رہی ہے کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے چنانچہ اللہ پاک اشارت فرماتا ہے اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماباب کو جنت سے نکال دیا ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیئے تاکہ ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے تو یہ شیطان کی مکاریاں ہیں ابن آدم کے ساتھ اور پھر فرمایا بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے یعنی شیطان اور اس کی ساری آل اولاد ذریعت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے جہاں کسی نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی اور فوراں بہکا دیا یاد رہے کہ جو دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے اس سے اللہ پاک کے بچائے بغیر خلاصی نہیں ہو سکتی جیسا کہ حضرت زنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ پاک تو اسے دیکھتا ہے اور وہ اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتا تو تم اس کے مقابلے میں اللہ پاک کی مدد چاہو لہذا ارمسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اقل سے کام لیتے ہوئے اس کے نقصان سے بہت زیادہ ڈرے اور ہر وقت شیطان سے مقابلے کے لیے تیار رہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیہ اکرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ پاک کی پناہ لی جائے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کیونکہ شیطان ایک ایسا کتہ ہے جسے اللہ پاک نے تم پر مسلط فرما دیا ہے اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے خود سے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے تمہارا قیمتی وقت ضائع ہوگا بالاخر وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی اور ناکارہ بنا دے گا اس لیے اس کے مالک ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور اسی کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے اور یہ تمہارے لیے شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے سبحان اللہ مزید فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اسے دفع کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے تمہیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے پھر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یعنی امام غزالی کہتے ہیں میرے نزدیک اس کا جامعہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں کو بروے کار لائے جائے لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ پاک کی پناہ لی جائے جیسا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے اور اللہ پاک ہمیں شیطان لعین سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ پاک کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا امتحان ہے اور اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک تمہارے مجاہدے اور عبادت میں تمہاری قوت کی سچائی اور صفائی دیکھنا چاہتا ہے اور تمہارا صبر جانچنا چاہتا ہے جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا ہے حالانکہ اللہ پاک کفار کے عزائم اور ان کی شرنگیزیوں کو ہمارے روکنے کے بغیر ہی ختم کرنے پر قادر ہے لیکن وہ انہیں صفائی ہستی سے ختم نہیں فرماتا بلکہ ہمیں ان کے خلاف کوشش کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم صبر گناہوں سے چھٹکارا اور دیگر فوائد کو حاصل کر سکے اور ہم اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو جائیں تو اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جان فشانی کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں تم شیطان کے مقرو فریب اور اس کی حیلہ سازیوں سے ہشیار ہو جاؤ کیونکہ جب تمہیں اس کی حیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جس طرح چور کو جب پتا ہوتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں علماء اکرام کہ جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اسے نہ مانو اور تمہارا دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ تم اس کی پیروی کرو کیونکہ شیطان ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے اگر تم اسے چھڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی سے لپکے گا تمہیں زخمی کر دے گا اور اگر تم اس کی طرف التفات نہیں کرو گے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہمیشہ ذکر بھی کرتے رہو اور اپنے رب کی یاد میں مصورف رہو گے تو اس سے بھی تم شیطان مردود سے بچے رہو گے مزید اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو ایک ایسا علم دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں اور انسانوں کو ایسا علم اور ادراک نہیں ملا کہ وہ ہر وقت جنات کو دیکھ سکے بعض اوقات انسان جنات کو دیکھ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ سے ہی بھی پتا چلا کہ شیطان کا علم اور اس کی قدرت بہت وسیح ہے کہ ہر زبان میں ہر جگہ ہر آدمی کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے اس سے پتا چلا کہ اس قدر وسیح علم و قدرت کا ماننا یہ شرک نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے لیکن افسوس ان لوگوں پر جو شیطان کی وسعت علم کو تو مان لیتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے لیے ایسا وسیح علم ماننے کو شرک قرار دیتے ہیں مزید اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بظاہر کفار کا دوست ہے اور کفار دل سے شیطان کے دوست ہیں ورنہ شیطان در حقیقت کفار کا بھی دوست نہیں وہ تو ہر انسان کا دشمن ہے کہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرنا اس کا مقصد اور اس کا مطلوب ہے اللہ پاک ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے جندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے صلوالحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم